روزوں کے اوپر ایک ریسرچ میں پڑھا تھا اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو جسم کو مشکل میں ڈالتے آپ برجس بھی کرتے ہیں کھانا نہیں کھاتے تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے ہی کیمیکلز چھوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو بچانے کے لیے اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے تو وہ جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کی جس کو کہتے ہیں ایمیونٹی سسٹم جو بیماریوں سے روکتے ہیں آپ کو وہ آپ کا ایمیونٹی سسٹم اور تکڑا کر دیتا ہے تو روزوں کو یہ مغربی اخبار کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ انسان کا ایمیونٹی سسٹم بہتر کرتا ہے یعنی ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے بجائے یہ سمجھیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے ہم کیا کھانا نہیں کھائیں ہم کمزور نہیں ہوتے اصل میں جسم اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کا ذہن ہے جب تک آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے چیلنجز دیتے رہیں گے جس طرح یہ علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتے نہیں ہیں پھر اپنے آپ کو ایک اور چیلنج کر دیں پھر اور چیلنج کریں اور انسان اور اوپر جاتا رہتا ہے